ناظرین نئی صبح پچھتر میں یوم آزادی کے امرت مہا اچسو جشن کی تیاری ہے اور ہم ناظرین گولکنڈا قلے کی طرف رواں دواں ہیں جہاں پر پرچم کشائی ہوگی خطب شاہی تاریخ کا بنا یہ گولکنڈا قلہ آج اس بات کی گواہی ایک بار پھر دے گا کہ آج کے دن ہندوستان نے آزادی کا سمرہ حاصل کیا اور جن مجاہدین نے اپنے جان مال بلکہ ہر چیز کی خرمانی دی آج ہم یہ پچھتروا یوم آزادی پرسکون انداز میں منانے کے موقف میں ہیں یہ دیکھئے بالا حسار گولکنڈے کا بلند علاقہ اور ہمارے مجاہدین کے بھی بلند آزائم تھے جنہوں نے اپنی محنت کے ذریعے آزادی کو حاصل کیا بس ہم جا رہے تھے ہمارے ذہن میں صرف آزادی کا شعور تھا آزادی سے ہم بلکل پر مسرت جوش جذبے کے ساتھ ایک قدم ایک قدم بڑھتے ہوئے اس کی وجہے ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے بلکل آہستہ جا رہے تھے اور یہ دیکھئے دروازہ سیاں نتی انتظامات بھی تھے سیاں نتی انتظامات بھی تھے ہم پچھتر میں جنہیں آزادی کے جشن پر جہاں پر ہمارے ریاست کے وزیر اعلیٰ جناب کے چندر شکر راو صاحب نے پرچن کشائی کی تو ہم یہاں پر آئے تھے اور بہت ہی لوگوں کا اجدہ حام سروں کا سمندر ٹرافک کی خطار یہ تمام چیزیں ادباس کو داہر کرتی ہیں کہ آزادی کی صبح ایک نئے پیغام کے ساتھ تو دیکھے ناظرین درو دیوار ہر ایک کو تیرنگے کے رنگوں سے سگایا گیا ہے اور اس پر پچھتر میں یو میں جشن آزادی یا پھر امریت مہا اوتسو کا تذکرہ ہے یہ ہے دیکھئے درگم چیرو کیبل بریج اور اس درگم چیرو میں کشتی رانی ہو رہی ہے کشتیاں بھی چل رہی ہیں تیرنگے کے ساتھ تو کہنے کا مطلب یو میں آزادی یا جشن آزادی جو بنایا گیا زمین پر ٹھہر کر ہم نے فضاء میں تیرنگے نے لہرا کر اور پانی میں کشتیوں نے بھی اس بات کی نمائندگی کی گئے ہمارا یہ جشن آزادی کا جو جشن ہے بہت ہی خابل تعریف ہے غیر معمولی جو نعمت ہمیں آزادی کی ملی ہے وہ آج کے دن یاد کی جاتی ہے دیکھئے پانی کے اندر یعنی بر بہر یا پھر اوپر ہر جگہ ایک ہی بات ہو رہی تھی آزادی کی 75th Independence Day Celebrations یا پھر 75 میں عمرت مہا 300 یا پھر 75 سالہ جشن آزادی کا یہ ماحول واقعی قابل دید ہے دیکھے ناظرین کس طرح کشتیوں پر بھی ترنگا لہراتا ہوا اور ہمارا یہ تین رنگوں کا ترنگا قومی ایک جہتی سیکولارزم نیشنل انٹیگریشن کمیونل ہارمونی رواداری مساوات اتحاد اتفاق اور یونٹی کو ظاہر کرتا ہوا ہے اور اس طلاب کا سینہ چیر کر آگے بڑھتی ہوئی ایک اور کشتی جو سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آج کے دن پچھت تروان جشن آزادی منایا گیا اور ناظرین یہ مناظر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ وسیع و عریض علاقہ چاہے فلک بوس عمارتیں ہوں یا پھر یہ کیبل برج ہو یا پھر بہتی ہوئی کشتیاں سب ایک جملے میں کہیں تو سب ہی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ پچھت تروان آزادی کا جشن آج بلکل شاندار پیمانے پر منایا جا رہا ہے اس پر بھی جشن منایا جا رہا ہے تیرنگا لہرا کر اپنی تسیدہ اظہار کیا جا رہا ہے اور کیا بچے کیا بڑے ہر امروز کوئی سلٹی لیلے کی خرص ہے کوئی اپنے تیرنگیے کو لہراتے ہوئے اور ہر انداس سے منایا جا رہا ہے ہزار ہ普ہ آزاد으니까 منایا جا رہا ہے کب سلٹی لیلے کی خاد сок شروع بریج پر ٹھیرے ہوئے ہیں اور سب کا جنون سر چڑھ کے بول رہا ہے آزادی کا نشہ آزادی کی خوشی آزادی موسم حالانکہ اب رالو ہے لیکن موسم کا خیال کیے بغیر ہر کوئی در کیبل بریج پر جھنڈا لہراتے ہوئے عبدالوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوش کے ساتھ چلاتے ہوئے چیختے ہوئے ہندوستان کی شان میں حارت مہان ہے اس انداز کے سلوگمز کے ساتھ یہاں پر جشنے آزادی منایا جا رہا ہے حالانکہ ایک طرف کلافک روا ہے لیکن دوسری طرف ان کا جوش ہی لیتا ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بلوٹری پاسی اٹیزم دیل بھچکی سب میں سمائے اور سب میں سرائیت کر گئی ہے اور کیا بچے کیا بڑی اور کیا نیچے اور کیا اوپر بیس اور خیر کر بھی یہ لوگز کا مزاہرہ کر رہے ہیں یہ بائلان ہے کیبل بریج کا اور یہاں پر جشنے آزادی بہت ہی منظم انداز میں منایا جا رہا ہے اور اس میں ہر قسم کے لوگ شامل میں کیا آزادی ڈیر ویورز تھینک یو اور گوڈ بائی اور ایک ہی نعرہ زبان پر ہے ہندو مسلم شکھ عیشائی آپس میں ہیں بھائی بھائی موسیقی موسیقی